بسم اللہ حیران الرحیم السلام علیکم آج نومبر کی 26 اور ربیل اول کی 28 تاریخ ہے بشی خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلٹن آج کا اہم موضوع ہے چین میں تربیتی مراکز میں ہزاروں مسلمانوں کے ذہنی خیالات تبدیل کرنے کی پراکٹس کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلٹن میں ڈان نیوز کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق اور نوٹفیکیشن سپریم کورٹ نے موتل کر دیا ہے لندن میں مقامی حکومت نے اوبر کا لائسنس منسوک کر دیا ہے جس کے بعد برطانوی دارالحکومت میں اوبر کی سروس ختم کی جا رہی ہے یاد رہے لندن میں اوبر پہ دھوکت ہی اور مقامی غوانین کی خلاف ورزیوں کے متعدد الزامات آئید ہوئے تھے اور لندن میں پینتالیس ہزار ڈرائیور اوبر کے لئے کام کرتے ہیں چین کے وزیر خارجہ نے ہانگ کونگ کے انتخابی نتائج پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلئی انتخابات میں اگرچہ حزب اختلاف نے نوے فیصد سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کی مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہانگ کونگ چین کا حصہ ہے چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا یاد رہے اتوار کے روز ہانگ کونگ میں ہونے والے انتخابات میں غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق حزب اختلاف نے چار سو باون میں سے تین سو نوے نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور ویمن آن ویلز کی تحریک کا کراچی میں آغاز اس مہم کا مقصد خواتین کا پبلک پرانسپورٹ پر انحصار کم کرنا ہے اس کے علاوہ پروگرام کے شرقہ کا خیال ہے کہ اس تحریک سے کام کرنے والے خواتین کے لیے شہری علاقوں میں موٹر سائیکل کے استعمال کے لیے ماحول کو محفوظ اور سازگار بنانا ممکن ہوگا چین میں تربیتی مراکز میں ہزاروں مسلمانوں کے ذہنی خیالات تبدیل کرنے کی پریکٹس کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں چین کے مغربی صوبے سنکیانگ میں قائم شدہ انتہا پسندی کے ان مراکز میں دس لاکھ سے زائد افراد کو بغیر کسی مقدمے کے حراست میں رکھا گیا ہے لیکھ ہونے والی سرکاری دستاویزات کے مطابق مسلمان قائدیوں کو صرف اسی صورت میں تربیتی مراکز سے رہا کیا جائے گا جب یہ یقین ہوگا کہ انہوں نے اپنے عقیدے اور زبان کو تبدیل کر لیا ہے قائدیوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ مذہبی طالبات پر عمل کرنا ایک مزرمانہ فیل ہے اور ان میں پشتاوے کے احساس کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک پوری نسلی برادری کے ذہنی خیالات کو زبردستی تبدیل کرنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی مرتب کی گئی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سنکیان کے مسلمان الغور ان کیمپوں میں تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی ثقافتی حیثیت مکمل طور پر بھول جائیں گے دستاویز میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اس نظام کے ذریعے اٹھارہ لاکھ سے زائد افراد کے موبائل فونز کے ڈاٹا کو مونیٹر بھی کیا جا رہا ہے تاہم برطانیہ میں چین کے صفیر نے میڈیا کو بتایا کہ ان اقدامات کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین سالوں میں سنکیانگ میں ایک بھی دہشتگرد حملہ نہیں ہوا تاہم عالم برادری اور خصوصا یورپ میں سنکیانگ کے باسیوں کی ثقافتی شناخت کو ختم کرنے کے اقدامات پر چین کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلٹن کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ بلٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیم تیارہ سے ہمیں ضرور آگاہ دیجئے ہمارے کانٹیک ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لیس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں تازہ درین معلومات تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں